موسیقی 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 میسے جو קálہ جادو ہے اس کا قانون شنون بڑھایا ہے یہ اصل پوائنٹ یہ ہے تب آپ پتے ہیں عام طور پر کہتے ہیں پاکستان پہ اگر آپ نظر ڈالے تازی رات پاکستان کے پاکستان کے قوانین پہ تو کم و بیش ہر چیز کا قانون موجود ہے لیکن اس قانون پر عمل درامت نہ ہونے کے برابر ہے یہی بات سامنے اکثر ہم اپنے پروگرام میں بھی کہہ چکے کہ بات ہوتا ہے قانون موجود ہے تو اس پر عمل درامت نہیں لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کالے جادو کے حوالے سے یہ جو ٹونے ٹوٹکے کرتے پھرتے ہیں ان کے بارے میں پاکستان کا قانون بالکل خاموش ہے کوئی قانون نہیں ہے یہ جو کبھی کبار چھاپے مارے جاتے ہیں یہ عمل بابے لجومی اٹھائے جاتے ہیں یہ بھی ان پر بھی دفعہ چار سو بیس لگتی ہے یا اگر کوئی بہت سوئر ہے کوئی اس طرح کا معاملہ ہے زیادتی قتل تو پھر اس کو انٹی ٹرررس ایکٹ ڈال دیا جاتا ہے ذرا سخت ہو جاتا ہے لیکن سپیسیفکلی کالے جادو کے حوالے سے ہمارے ہاں کوئی قانون سرے سے موجود ہی نہیں ہے سعودی عرب میں سزائے موت ہے ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں اس کی سزا ہے اور پاکستان میں جانسازی سمجھے جاتا ہے اس کو جانسازی فراڈ کر رہے ہیں نہیں یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ کالا جادو کی ہے کالا جادو اس سے پہلے کہ یہ پتہ کیسے چلتا ہے دو ہزار سترہ غالباً آگسٹ 2017 میں سینیٹر تنویر خان نے ایک کوشش کی تھی کہ اس حوالے سے سپیسیفکلی ایک بل لائے جائے اس میں انہوں نے بڑے لا جواب نکات اٹھائے تھے کہ اس اس طریقے سے انہوں نے مختلف سزائیں تجویز کی تھی انہوں نے کہا تھا اگر کالا جادو کرتا پکڑا جائے کوئی اگر کالا جادو کے آلات پکڑے جائیں اور لاشوں کی بے حرمتی جو عام طور پر کالے جادو کا لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے کالے جادو کے آلات تم کہہ رہے ہو جو کالا جادو کیڑک لاشنگو فجدے آلات پکڑے ہیں کالے جادو کے سپیسیفک آلات ہوتے ہیں کبھی کالے جادو کرنے والوں سے ملو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ پورے ان کے پیرا فریلیا انہوں نے بنایا ہوتا ہے پوری ایک لیب سجائی ہوتی ہے لوگوں کو الو بنانے کے لیے ہوپڑیاں ہوپڑیاں ازار کہ یہ یہ ایسے ایسے کیے جاتے ہیں تو وہ آپ کے بات سب کچھ مل جاتا ہے اور بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں قانون موجود ہے اور ہمارے ہاں یہ جس میں تمہیں قانون کی بات بتانے لگا تھا کہ یہ تنمیر خان صاحب نے جب یہ بل سینٹ میں پیش کیا تو کوئی اس کی پذیرائی نہیں ہوئی پھر کوئی میرا خیال ہے دس بیس رکنی کوئی ایک کمیٹی بنا دی گئے اتنے سنگین معاملے پر غور کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی اس کے تین اجلاس بلائے گئے اور تینوں اجلاس کورم نہ پورا ہونے کی وجہ سے برخواست کر دی اجلاس ہوئے ہی نہیں یعنی اجلاس پہ بھی کالا جادو ہو گیا پھر وہ ظاہر ہے آدھے ارکان جو تھے وہ ریٹائر ہو کے چلے گئے پھر وہ بات جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کھو کھاتے ہوئے چلی نہیں تو کہیں کسی اور جیسے تم کہہ رہے ہیں سعودی عرب میں بھی ہے کسی ایسے مسلم ملک سے یہ اڈاپٹ کر لیں یا اس سے کوئی کاپی کر لیں بری بات نہیں ہے بلکل افریقہ میں افریقہ میں اگر تھوڑا سا ویچ ہنٹنگ سمجھے نا تو بقاعدہ ایک کریز تھا کہ کالے جادو کے خلاف اتنی شدید نفرت تھی پبلک میں کہ وہ جادو گرنیوں اور جادو گروں کو پکڑ کے آگ لگا دیتے تھے ان کے گروہوں کو پکڑ کے گروہوں میں بند کر کے آگ لگا دیتے تھے پھر الٹا ان کی حفاظت کے لیے قانون بنانا پڑا تھا کئی افریقی ملکوں میں بقاعدہ ایک موب نے موب اٹیک کرتے تھے ان کو پتا چلتا تھا کہ ہمارے ہاں یہ جو مصیبت آئی یہ جادووں کی وجہ سے آئی تو وہ جادو گرنیوں کو زندہ جلانا شروع کر دیا تھا انہوں نے اچھا یہاں پر بھی اب ایسا ہی ہے مطلب بھئی یہ جو عامل نجومیوں کو پکڑ لیتے ہیں اور کوئی ایسی غلیظ عرکت کرتا جب کوئی پکڑا جاتا ہے تو عام طور پر اس عامل نجومی کو موب کا مشتعل حجوم کے غیص و غزب کا نشانہ بننا پڑتا ہے تو ان کے بچاؤں کے لیے بھی ضروری ہے ایک محضب قوم کی طرح کہ قانون بقاعدہ موجود ہو یہ صرف چار سو بیسی نہیں ہے یہ صرف دھوکہ دہی نہیں ہے ایک سپیسیفک قانون ہونا چاہیے اس حوالے سے اب قانون پھر ادھر لوگ تو پھر اپنے ہاتھ میں اس وقت قانون کو لے لیتے ہیں جب قانون کو ہوتا نہیں ہے تو پھر آپ ہی منصف بن جاتے ہیں اور مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں اس لیے میرا خیال ہے اگر لوگوں کو یہ یقین ہو کہ اس بندے کو ہم کوٹ میں پیش کریں گے تو اس ہمیں انصاف بلے گا تو پھر نہ کوئی ایسے کریں اور پھر میرا خیال ہے یہ اویرنیس بھی لوگوں کو دینی چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو شک و شبہ ہو گیا اقال جادو کا آپ کے گھر پہ یا آپ پہ ایسا قوامل ہو رہا ہے تو پرفیشنل لوگوں کے پاس جانے کی بجائے یہ جادو طویز کرنے والوں کے پاس جانے کی بجائے کسی عالم دین کے ساتھ آپ رابطہ کریں مستند عالم کو ایسا دونیں جو آپ کو قرآن شیف کے حوالے سے کچھ آیات ایسی بتائیں یا ایسا کوئی ورد بتائیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے کہ وہ اس کا صد باب اور یہ جاننا بھی کوئی مشکل نہیں ہے کہ میں کسی مستند عالم دین کے پاس پہنچا ہوں یا خدا نخواستہ کسی فرادیے کے پاس ہتھے لگ گئے ہوں یہ جاننا بہت آسان ہے اگر وہ آپ سے پیسے طلب کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا پیش ہے اس سے تو آپ فوراں دور بھاگ جائیں جو آپ سے ملاقات میں مدہیلے بہانوں سے پیسے طلب کرتا ہے فلاں چیز لانی ہے فلاں چیز لانی ہے فلاں کو خوش کرنا ہے یہ آ گیا وہ چلا گیا تو آپ سمجھ رہیں کہ وہ فراد ہے اس سے تو فوراں بھاگ جائیں دوسری بات پاکستان میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ جو یہ ایسی عملیات کی کتابیں لکھی گئی ہیں جادو اور ٹونے سے بچنے کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ دراصل بچنے کی کم کتابیں ہیں خود جادو اور ٹونہ کرنے کی کتابیں زیادہ ہیں آپ ان میں سے نائنٹی پرسنٹ کتابوں کا مطالعہ کرو تو اس میں جادو کرنے کے طریقے لکھے ہوئے ہیں بچاؤ کے طریقے کام لکھے ہوئے ہیں اب لوگ چسکے لے کے پڑھتے ہیں ہمارے ہاں عام طور پر پرنٹ میڈیا میں بھی سنڈے میکزینز میں دیکھو عام طور پر اخبارات کے وہ اسی طرح کے جو ٹونے ہوتے ہیں جادو ہوتے ہیں عملیات ہوتی ہیں دراصل وہ جادو سے بچاؤک ہی نہیں ہوتی ہیں آپ خود دوسرے میں ان سے جادو کروا رہے ہیں تو یہ بڑی پرلے درجے کی مطلب ہماکت ہے اور گری ہوئی عرکت ہے ہاں جی ہاں جی یہ مختلف میکزین میں رسالوں میں اخباروں میں جادو ٹونے کے حوالے سے جواب دے رہے ہوتی ہیں کہ آپ سوال کرے تو یہ آپ کو حال بتائیں گے آپ اپنی کوئی مسئیبت بتائیں تو یہ اس کا حال بتائیں گے یہ باقی غلط ہے اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے رویہ جب آپ اگر کسی شک و شبے میں پڑ جائیں جادو ٹویز کے حوالے سے تو جو عالم دین ہیں جو پروفیشنل ٹویز تاکہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں جو عالم دین ہیں اور بڑی اچھی بات ہے وہ پیسوں کے بغیر ہی جو پیسے مانگ رہا ہے وہ تو پھر ظاہرہ پروفیشنل ہی ہو گیا اچھا اس زمان میں ایک ہلکی سی امید کی کرن پچھلے دنوں مجھے نظر آئی ہے جب گجرات کی ایک مقامی عدالت میں کسی خاتون نے یہ دعویٰ دائر کی ہے کہ مجھ پہ کسی رشتہ دار نے جادو کیا ہوا مجھے شک ہے تو عدالت نے اس رشتہ دار کو عدالت نے طلب کی ہے یہ بہت اچھی بات ہے ایک دفعہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی وہ تو صحیح ہے تو عدالت نے کیا کہا گیا اپنا جن لے کے آو نہیں پتہ کریں گے نا انویسٹیگیٹ کیا جائے گا مجھے شکر پولیس کے ذریعے کریں ظاہر ہے عدالت اس بات کو یقینی بنا سکتی ہے نا کہ کیا اس کے بیجر سٹوری ہے نہیں پولیس کے ذریعے اگر انویسٹیگیشن ہوگی پھر تو جین انہوں جین چمپڑ گیا طویز نے اپنے پلے سے چھے جن ڈال دے آجیوں کی کہنے ساپل ہو ساپل ہو رہے تو بیسکین ہو جڑے کہ آپ سوال کریں تو یہ آپ کو حال بتائیں گے آپ اپنی کوئی مسئیبت بتائیں تو یہ اس کا حال بتائیں گے یہ باقی غلط ہے اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے رویہ جب آپ اگر کسی شک و شبے میں پڑ جائیں جادو طویز کے حوالے سے تو جو عالم دین ہیں جو پروفیشنل طویز طاقہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں جو عالم دین ہے اور بڑی اچھی بات ہے وہ پیسےوں کے بغیر ہی وہ آپ کو بتا جائیں جو اللہ علیہ وسلم جو پیسے مانگ رہا ہے وہ تو پھر ظاہر ہے پروفیشنل ہی ہو گیا اچھا اس زمان میں ایک ہلکی سی امید کی کرن پچھلے دنوں مجھے نظر آئی ہے جب گجرات کی ایک مقامی عدالت میں کسی خاتون نے یہ دعویٰ دائر کی ہے کہ مجھ پہ کسی رشتہ دار نے جادو کیا ہوا مجھے شک ہے تو عدالت نے اس رشتہ دار کو عدالت نے طلب کی ہے یہ بہت اچھی بات ہے ایک دفعہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی وہ تو صحیح نہیں تو عدالت نے کیا کہا گیا اپنا جن لے کے آؤ نہیں وہ پتہ کریں گے نا انویسٹیگیٹ کیا جائے گا مجھے ایک پولیس کے ذریعے کریں ظاہر ہے عدالت اس بات کو یقینی بنا سکتی ہے نا کہ کیا اس کے بیجے سٹو رہی ہے پولیس کے ذریعے انویسٹیگیشن ہوگی پھر تے جین انو جین چمپڑ گیا پولیس نے اپنے پلے سے چھ جین ڈال دے آجیوں کی کہنے ساپنوں ساپنے لڑے تو بیسکی نو چڑے نا دنیا میں لینے ایک چوٹا سا مکفہ ہمارے ساتھ رہی ہے